موسیقی سند اسمبلی پاکستان کی وہ واحد اسمبلی ہے جس نے قیام پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی اور پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا یہی وہ سرزمین ہے جہاں محمد بن قاسم نے دیبل کے راستے آ کر اسلام کا نور پھیلایا تھا جبکہ دوسری طرف اصول تو یہ ہے کہ ہر آقل و بالغ شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے اور اس میں اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اور نہ ہی کسی مذہب میں یہ ذابطہ موجود ہے دیکھا جائے تو امریکہ یورپ سمیت دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسی کوئی بندش نہیں ہے یہ عمل بنیادی انسانی حقوق سلب کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے امر واقع بھی یہ ہے کہ آج تک کروڑوں مسلمانوں میں سے شاہد ہی کسی قابل ذکر تعداد نے اسلام سے مرتد ہو کر عیسائیت رہبانیت ہندومت یا بدمت کی پیروکاری کی ہوگی جبکہ دوسری طرف حقیقت تو یہ ہے کہ مغربی ممالک اسلام کے تیزی سے فروغ پانے اور لاکھو لوگوں کے مختلف مذاہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے عمل سے شدید خائف ہیں اور بدقسمتی سے سندھ اسملی نے بھی چند ایسے منگھڑت اور تیشدہ ڈرامے کے تحت منظر عام پر لائے جانے والے جبری تبدیلی مذہب کے مشکوک واقعات کو بنیاد بنا کر اشاد اسلام کا راستہ روکنے کا مکروح قانون منظور کیا ہے حالانکہ کوئی کلمہ گو مسلمان کسی غیر مسلم کو جبری قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کرتا اور نہ ہی جبری طور پر کسی مذہب کو پھیلایا جا سکتا ہے ہاں البتہ بہارت میں انتہا پسند ہندو مسلمانوں کو جبری طور پر ہندو بنانے کی تحریک ضرور چلائے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے کسی بھی کونے میں ایسا نہیں ہو رہا لوگ بخوشی عبدی نظام قدرت اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ اس دین رحمت کے سائے میں خود آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں کسی بھی مذہب کے پرچار پر کوئی پابندی نہیں ہے عیسائی مبلغین بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور تمام اقلیتوں کو اپنے مذہب درہم کے مطابق عبادات کی مکمل آزادی ہے لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور مقتدر دینی شخصیات اس کالے قانون کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر کے اس قانون میں ترمیم کے لیے سندھ حکومت کو مجبور کریں وسال اردو حق کا راہی